ایک شب تو اسی کشب کشب میں گزر گئی لیکن حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کافی پریشان تھی کہ یہ کیا ہوا ہے رات پر وہ بھی سوچتی نہیں اگلی صبح اگلے دن حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فرمایا کہ اگر میں آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاؤں تو آپ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کیوں نہیں جائیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں ورقہ بن نوفل ایک کرسچن انسان تھے اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جناب خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کے کزن تھے اور انہیں بائبل اور دیگر مذہبی کتابوں پر پورا عبور حاصل تھا انہوں نے کافی زیادہ ان چیزوں کا مطالع کیا ہوا تھا جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے جو بات کی وہ بڑی اچمبے کی بات تھی ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہوں نے بائبل کا ریفرنس دیا اور یہ کہا کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ایک اور پیغمبر کو اس قائرات میں پھیجے گا جو انسانوں کی برائی کے لیے ہوگا ورقہ بن نوفل نے دونوں عظیم ترین شخصیات کو یہ بتایا کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آیا تھا اور یہ وہی فرشتہ ہے جو دوسرے پیغمبروں پر بھی آتا رہا ہے اور اللہ رب العزت کا پیغام ان تک پہنچاتا رہا ہے اس نے کہا میں ذاتی طور پر یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتخب کر لیا ہے بحثیت پیغمبر کیونکہ جس طریقے سے ان پر یہ پیغام آیا ہے یہ وہی طریقہ ہے ورقہ بن نوفل نے یہ بھی کہا کہ جب ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا تذکرہ کریں گے تو ان کے اپنے شہر کے لوگ ان سے بدسلوکی بھی کریں گے ان سے زیادتیاں بھی کریں گے اور یہاں تک کہ وہ ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے اس بات پہ ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورقہ بن نوفل سے پوچھا کہ وہ لوگ تو میرے اپنے لوگ ہیں میں اس خاندان سے ہوں اس قبیلہ سے ہوں وہ مجھے کیوں تظلیل کا نشانہ بنائیں گے اور مجھے کیوں میرے شہر سے نکال دیں گے جو میرا آبائی شہر ہے جس میں میں پیدا ہوا ان کے درمیان پلا بڑا اور آہ یہاں تک پہنچا تو بظاہر مجھے کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آتی آپ مجھے بتائیے گا ایسا کیوں ہوگا اس کا جواب ورقہ بن نوفل نے یہ دیا کہ جو بھی پیغمبر آتا ہے ہمیشہ اس کی مخالفت کی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی رب العزت اپنے پیغام کے ساتھ پیغمبر کو بھیجتے ہیں وہ اس کی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں تو سارے لوگ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں اور اس سچ کو تسلیم نہیں کرتے اور پھر اپنی ساری زیادتیاں جتنی بھی وہ کر سکتے ہیں جس جس طریقے سے کر سکتے ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں اور آخر ایکار ان کو اپنے شہر سے بھی نکال دیتے ہیں موسیقا